اسلام علیکم آغا ہمارا سوال ہے کہ ایڈوٹائزمنٹ آن لائن بزنس کا ہے زمانہ جوہلری کے لیے کیا ہم کسی لڑکی پہ اپنا نیکلس ڈال کر فوٹو شوٹ کر سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ زیورات کی خرید و فروش بہرحال خود بے ذات ہی وہ کام جائز ہے لیکن اس کو بیچنے کے لیے ایڈوٹائز کے طور پر کسی کے گلے میں ڈال کر کے فوٹو کھیشنا تو یہ بہرحال اس کا ایک الگ مسئلہ ہے اس سے خرید و فروش سے کوئی تعلق نہیں ہے اولا تو یہ کہ آج کل دنیا ترقی کر چکی ہے اور پلاسٹک کے یا دوسرے چیزوں کے بنے ہوئے جسم باقیدہ ایسے آ رہے ہیں کہ جو انسان اصلی اور نقلی میں تمیز بھی نہیں کر پاتا ہے لہذا ہاتھ اور گردن گلے بنے ہوئے پلاسٹک جیسی چیزوں سے موجود ہیں لہذا اگر آپ کو وہ چھوڑیاں بیشنی ہیں تو پلاسٹک کے ہاتھ موجود ہیں ہار بیشنے ہیں جو گلے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے باقیدہ نیکلس وغیرہ تو پلاسٹک کے گلے گردن ایک سے ایک اچھے بازاریں موجود ہیں ضرور نہیں کہ کسی زندہ انسان کے گلے میں ڈال کے فوٹو کھیجا جائے یہ ایک مسئلہ ہے دوسرے یہ کہ اگر آپ کو گلے میں ڈالنے کے بعد فوٹو ہی کھیجنا ہے تو گردن چونکہ اس حصے میں شمار ہوتی ہے جس کا ہجاب واجب ہے پردہ واجب ہے تو یا تو اس کے اوپر کوئی ایسا کپڑا ایسے کپڑے پہنانے کے بعد کہ آپ کا وہ نیکلس اور آپ کا وہ ہار تو نظر آئے لیکن بدن کا حصہ نظر نہ آئے چونکہ آپ نیکلس اور ہار بیچ رہے ہیں لوکٹ بیچ رہے ہیں آپ کسی انسان کو تو نہیں بیچ رہے ہیں اور اس کا بدن دکھانا ہو تو یا تو ایسے کپڑے پہنا دیے جائیں اس لیڈیز کو یا جس کے بھی گلے میں ڈال کے آپ کو فوٹو کھیجنا ہے تاکہ بدن نظر نہ آئے وہ آپ کا نیکلس وہ آپ کا ہار وہ آپ کا لوکٹ وہ آپ کی زنجیر یہ چیزیں نظر آئیں لیکن بدن کا حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تیسری صورتحال یہ کہ اگر بہرحال بدن بھی دکھانا ہے جبکہ وہ اس زیور کے خرید و فروش سے الگ کا حصہ ہے تو کسی بھی مسلمان مومن اتا متلقاً مسلمان کے بدن کو دکھانا اس عنوان سے جائز نہیں ہے یعنی کسی مسلمان لڑکی کا بدن کسی مسلمان خاتون کا بدن آپ اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے غیر مسلم کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کے بھی بدن ایسا نہ ہو کہ جس کو کوئی دیکھے اور اس کے یہاں سیکس شہوت اور گناہوں کی طرف اس کو رغبت ہو چاہے وہ دیکھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان ایک تو وہ بدن گناہوں کا سبب نہ بنے جوانوں کے لیے یا جو بھی دیکھے اور دوسرا یہ کہ کسی ایسی عورت کا بدن استعمال کرنا جو غیر مسلم کے علاوہ اس کا اتنا حصہ گلہ معمولاً عام طور پر کھولا رہتا ہے وہ عام ساڑھی پہنتی ہے عام مارکیٹ میں عام طور پر اتنا اس کا بدن کا حصہ وہ عام طور سے کھولا رہتا ہے لہذا آپ بھی اگر وہ لوکیٹ اس کے گلے میں ڈال کے فوٹو کیسٹ کے نسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جائز ہے لہذا مسلمان نہ ہو ایک شرط اور مسلمان نہ ہونے کے علاوہ ایسی خواتین میں ہوں جو بے ذات ہی پردہ نہ کرتی ہوں بلکہ ان کا اتنا بدن کا حصہ معمولاً عام طور سے کھولا رہتا ہے تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ترجیح وہی ہے کہ آپ بدن انسانی سے استفادہ نہ کرتے ہوئے پلاسٹک کے بدن آج کل بہت موجود ہیں مارکیٹ میں ان سے استفادہ کریں تاکہ آپ کا کاروبار بھی بہرحال میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اسلامی نقطہ نظر سے آپ کا مسئلہ بھی شہریعی لحاظ سے کوئی مشکل نہ ہو شہریعی نقطہ